یہ جو میں نے نیو بائک لیا ہے نا ہنڈا وائن ٹو فائف یہ کتنے کلومیٹر چلی ہوئی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم مقدم سلیم اور میری دعا ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آمین لے جی ابھی ہم مامو جان کے گاؤں میں ہی ہیں اور مامو جان کا بینسیں رکھی ہوئی ہیں مامو جان آنے لگے تھے چارہ کاٹ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ مامو جان میں اور عبدالبوید چارہ کاٹنے جاتے ہیں جنور ان کو چارہ ڈالنے کے لیے چارہ کاٹا جا رہا ہے صبح کے بجے ہے دس اور یہاں پہ دیکھیں یہ نا ابھی یہ اوپر شبنم پڑی ہوئی ہے یہ یا سرسو داری ہے شت جتودہ شاہر موسیقی یار کھلو رہے دان چارہ چارہ بڑا رہے یار لاڑ دے وہاں چلا بڑھ لے نا ہاں اٹھ دے را کے جا دے را کے جا دے را کے سب ٹھوڑک ٹھوڑک ڈھوڑک 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 ہوتی تھی نہ بٹھا یہ موید آجتا نو گدیر کے اوپر بٹھاتے ہیں گدیر ہوتے پٹھے بھی راہ لانگے تو نوی بٹھا لانگے آج کل سردیوں میں سب سے مشکل کام ہے جی چارہ کٹنا اور جتنا مزہ چارہ کٹنے میں آتا ہے نا کیا ہی کہنے ہیں جناب اینڈوی کیلئے ہو رہے ہیں اور چھنڈا چھنڈا مزہ بھی آ رہا ہے اور خیتوں میں آپ چارہ کٹنے آئے سہر کی سہر ورزش کی ورزش ماشاء اللہ کیا کہنے یہ لو بیٹھا جی شاباش اور عبد الموید پوری ہیلپ کر رہا ہے میری اور اپنے نانا ابو کی الحمدللہ چارہ ہم نے کٹ لیا جتنا چاہیے تھا ماشاء اللہ اسما کے اوپر دیکھیں کتنا زبردست ویو بنا ہوئے وا 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 زبردست اوپر بادل ہیں اور نیچے گرین گرین ہریالی اور ابھی نا مامو جان کی ہم گندم دیکھیں گے یہ جو گندم ہے نا بیک سائیڈ کے اوپر ہے یہ ان کی گندم ماشاء اللہ اور ابھی دوسرے مامو جانا جو ان کی گندم دیکھنی ہے وہاں پہ کھیت جو ہے وہ گیلے تھے اور یہ جو چارہ نا یہ بھی شبنم پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہ بھی گیلہ وزنی ہے وہ گاؤں ہیں کہاں پہ لے کے جانا یہاں پہ گزی بانجی ہوئی ہے تو کھیت گیلا تھا اس لیے کھتی کو کھیت میں نہیں لے کے گیلے تھو تیرے تباہلے ابھی متاہر بھائی آ چکے ہیں اور گدی کے اوپر چارے کو لے کے جا رہے ہیں گھر گوڈ مورننگ جی صبح آ چکی ہے اور نماز فجر کے بعد الحمدللہ ابھی میں باہر آیا ہوں سیر کے لیے اور سبن تقریبا ڈیڑھ کلومیٹر میں نے پیدل چل لی ہے اور ابھی واقسی جا رہا ہوں رات کو ہم آگے تھے اپنے جان کے گھاؤں سے اپنے گھاؤں پہنچ گئے تھے رات کو آج جوانا وہ دھن تو نہیں پڑی ہوئی ہمارے ہاں موسم بلکل صاف ہے اور اس ماہ کے اوپر آج بھی بادل ہیں یہ دیکھ سکتے آپ اور صبح صبح باہر نکلتے ہیں تو جناب ہر طرف یہ دیکھ سکتے آپ ہریالی گاؤں میں یہ بہت ہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جدر کو مرضی نکل جائیں کھیتوں کی طرف نکل جائیں یا باہر روڑ کے اوپر بھی اگر آپ جائیں تو سائیڈوں پہ ہریالی انچے انچے سانس لیں تو یہ صحت کے لیے بہت ہی زبردست ہوتا ہے تازہ اب ہوا الحمدللہ یہ ہے ہمارے گھاؤں کا درباش اور ساتھ ہی قبرستان ہے ابھی میں نے قبرستان میں فائدہ پڑھ لی ہے تو فائدہ پڑھتے ہیں قبرستان میں لین جی الحمدللہ الحمدللہ یہ رہی ہماری بائیک ہنڈا وائنٹو فائف ہنڈی موش صاحب اور یہ جو میں نے نیو بائیک لی ہے نا ہنڈا وائنٹو فائف یہ کتنے کلومیٹر چلی ہوئی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے آپ جی تین ہزار ایک سو ستتر کلومیٹر یہ وائنٹو فائف چلا ہوا ہے جو میرے ایک کزن نے چلایا ہوا ہے تو باقی بات مجھ پہ چھوڑ دی تھی مامو چان کے بیٹے نے تو جتنے پیسو کی انہوں نے لی ہوئی تھی زیادہ اتنی چلی بھی نہیں ہوئی دیکھ سکتے آپ کنڈیشن گاڑی کی تو الحمدللہ بالکل زبردست ہے کھڑی تھی کاری تو یہ جی الحمدللہ موئی سیڈ پہ ہو یہ جی دیکھ سکتے آپ الحمدللہ جنور اور یہ رہی بائیک مقلح بائیکی ابھی دیکھتے ہیں چلاتے ہیں پٹرول کا اس کا کیا خرچہ آتا ہے ویسے بھی ہم نے ٹور کے لیے گاڑی لینی تھی تو اس لیے ابھی دیکھتے ہیں جو بھی صورتحال بنتی جائے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا چلیے محید صاحب چلیے لیں جی ابھی عبدال محید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھرگر کھانا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں تو آج عبدال محید کو بھرگر لے کے دینا ہے ہاں جی محید صاحب گے تھے ہم بھرگر کھانے کے لیے اور وہاں پہ تو ویڈیو نہیں بنا سکے عبدال محید کہتا تھا کہ ویڈیو نہیں بنا دی اور آتے ہوئے ہم کچھ میں نے شاپنگ کی ہے وائف کے لیے تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا ہوں کہ کیا میں نے شاپنگ کی ہے وائف کے لیے تو یہ جو گاڑی ہے نا الحمدللہ بہت سارے میرے دوستوں نے سب سے پہلے میں گاڑی کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ بہت سارے میرے دوستوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے یہ بائیک مہنگی لی ہے تو جتنی یہ بائیک چلی ہوئی ہے میرے کزن نے چلائی ہوئی ہے وہ بھی میں نے میٹر پہ ریڈنگ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے اور مجھے صحیح لگا کہ اتنے میں ہوگی جتنے جتنے کی انہوں نے لی ہوئی تھی میں نے اتنے پیسے ان کو دے دیا ہے مجھے پسند آ گئی تھی مجھے میری نظر میں یہ سودا جو ہے وہ ٹھیک تھا تو اس لیے میں نے یہ بائیک لے لیا اور آپ سب نے بھی میٹر کی ریڈنگ دیکھ کے ضرور بتانا ہے کہ واقعہ ہی میں نے مہنگی لی ہے یا میرا سودا بلکل ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو شاپنگ یہ ہے میں نے بائیک کے لیے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں بسم اللہ اللہ یہ ہے جناب سویٹر پیج یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سویٹر ماشاءاللہ گرم ہے اور ایک لی ہے یہ چادر اوپر لینے والی گرم موٹی چادر ہے ماشاءاللہ یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست یہ جو چادر ہے یہ آئی ہے پندرہ سو روپے کی اس پہ پرائس بھی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ فکس پرائس بھی پندرہ سو روپے کی یہ چادر آئی ہے اور سویٹر ہے جو سویٹر آیا ہے میں تیرہ سو روپے کا ہوں الحمدللہ یہ جو میں نے شاپنگ کی ہے یہ اچھی ہے آپ سب نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے تو ابھی جناب گاڑی کو میں کھڑی کروں گا اندر اندر vient processors مہربل لگایا تھا پہلے یہ جو کمرین روم میرا کچھا تھا نیچے سے تو ابھی یہ فائدہ ہوا ہے مجھے سیدھی گاڑی اندر آئی ہے اور جب پہلے کچھا تھا نا تو یہاں پہ سٹینڈ لگاتے تھے نا تو نیچے سے مٹی بھی جو ہے نا وہ اکھڑ جاتی تھی ابھی زبردست یہ مہربل لگا ہوا ہے گاڑی کھڑی ہو گئی ہے جب سٹینڈ کے اوپر سے اتاریں گے تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ مٹی نیچے سے اکھڑے گی تو آج کی ویڈیو یہیں پہ کرتے ہیں ختم بہت جلد ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری فہمی کو دیجئے اجازت ابنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ